لوگوں کو رسم و رواج معلوم تھا وہ ہتھیاروں کے بغیر باہر آگئے عورتیں اور بچے بھی نکل آئے خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے دستے کو حکم دیا کہ ہر گھر کے اندر جا کر دیکھیں کوئی آدمی اندر نہ رہے خالد رضی اللہ عنہ نے خاص طور پر حکم دیا کہ کسی گھر میں کسی چیز کو ہاتھ نہ لگایا جائے نہ کسی پر حلکہ سا بھی تشدد کیا جائے مالک بن نویرہ کے قلعہ نمہ مکان میں خالد رضی اللہ عنہ خود گئے وہاں سامان پڑا تھا ایسے لگتا تھا جیسے یہاں کے رہنے والے کچھ ہی دیر پہلے یہاں سے نکلے ہو بستی سے خالد رضی اللہ عنہ کو اتنا ہی پتا چلا کہ مالک بن نویرہ اپنے قبیلے کو یہ کہہ کر کہ وہ مسلمانوں کے خلاف ہتھیار نہ اٹھائیں لیلہ کو ساتھ لے کر بستی سے نکل گیا تھا جنہوں نے اسے جاتے دیکھا تھا انہوں نے سمت بتائی جدر وہ گیا تھا مالک گھوڑے پر اور لیلہ اونٹ پر سوار تھی خالد رضی اللہ عنہ نے اردگرد کی بستیوں کو اپنے آدمی بھیج دیئے اور کچھ آدمی اس سمت روانہ کیے جدر بتایا گیا تھا کہ مالک گیا ہے وہ سہرا تھا اونٹ اور گھوڑے کے قدموں کے نشان بڑے ساف تھے یہ خالد رضی اللہ عنہ کے آدمیوں کو ایک بستی میں لے گئے یہ بنو تمیم کی ایک بستی تھی اے بنو تمیم خالد رضی اللہ عنہ کے آدمیوں میں سے ایک نے بلند آواز سے کہا مالک بن نویرہ کو اور بتاہ کا کوئی اور آدمی جو یہاں چھپا ہوا ہو اسے ہمارے حوالے کر دیں اگر وہ ہماری تلاشی پر ملے تو اس بستی کو آگ لگا دی جائے گی ذرا ہی دیر بعد مالک بن نویرہ لیلہ کے ساتھ باہر آیا اور اپنے آپ کو خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کے آدمیوں کے حوالے کر دیا بنو یربو کے چند اور سرکردہ افراد بھی جو یہاں آ کر چھپ گئے تھے باہر آ گئے ان سب کو مالک بن نویرہ کے ساتھ بتاہ لے آئے لیلہ بھی ساتھ تھی مالک بن نویرہ خالد رضی اللہ عنہ نے مالک کو اپنے سامنے بلا کر پوچھا کیا یہ غلط ہے کہ تم نے زکاة اور محصول مدینہ کو بھیجنے کی بجائے لوگوں کو واپس کر دیئے تھے میں اپنے قبیلے کو یہ کہہ کر نکلا تھا کہ مسلمانوں کا مقابلہ نہ کرنا مالک بن نویرہ نے جواب دیا اور میں نے انہیں یہ بھی بتایا تھا کہ مسلمان ہو جاؤ اور زکاة ادا کرو اور تم خود اس لیے روپوش ہو گئے تھے کہ تم اسلام سے منحرف ہو گئے تھے خالد رضی اللہ عنہ نے کہا اور تم منحرف ہی رہنا چاہتے ہو تم نے اپنے شیروں میں لوگوں سے کہا تھا کہ وہ زکاة اور محصول ادا نہ کریں اور تم نے انہیں کہا تھا کہ اسلامی حکومت کے احکام کی تم خلاف ورزی کرو گے جو تم نے کی ہاں ولید کے بیٹے مالک نے کہا میں نے خلاف ورزی کی لیکن میں اپنے قبیلے سے کہہ رہا ہوں کہ اب وہ خلاف ورزی نہ کریں اور تم نے سجا کی جھوٹی نبوت کو تسلیم کیا خالد رضی اللہ عنہ نے کہا اور اس کے ساتھ مل کر لوگوں کو قتل کیا اور انہیں لوٹا اور تم نے ان لوگوں کا قتل عام کیا جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا مالک نے سر ہلا کر اس جرم کا اقرار کیا کیا تو مجھے بتا سکتا ہے کہ میں تجھے قتل کیوں نہ کروں خالد رضی اللہ عنہ نے کہا میں جانتا ہوں کہ تمہارے خلیفہ نے تمہیں میرے قتل کا حکم نہیں دیا مالک بن نویرہ نے کہا خدا کی قسم خالد رضی اللہ عنہ نے کہا میں تجھے زندہ رہنے کا حق نہیں دے سکتا خالد رضی اللہ عنہ نے وہ اجڑی ہوئی بستیاں دیکھی تھیں جو مالک بن نویرہ اور سجاہ نے اجڑی تھی خالد رضی اللہ عنہ نے مالک بن نویرہ کی بستی بتاہ پر بلا وجہ چڑھائی نہیں کی تھی انہیں تمام ریپورٹیں ملتی رہی تھیں کہ اس شخص نے اس علاقے میں مسلمانوں کو کس طرح تباہ برباد کر دیا تھا لے جاؤ اسے اور اس کے ساتھیوں کو جو اس کے ساتھ روپوش تھے اور انہیں قتل کر دو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حکم دیا انہیں جب لے گئے تو خالد رضی اللہ عنہ کو اطلاع دی گئی کہ ایک بڑی ہی حسین عورت جس کا نام لیلہ ہے اور جو مالک بن نویرہ کی بیوی ہے اپنے خامند کی زندگی کی التجاہ لے کر آئی ہے خالد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اسے آنے دو خالد رضی اللہ عنہ ایک سردار کے فرزند تھے انہوں نے امیر گھرانے میں پرورش پائی تھی اس لیے ان کے دل و دماغ میں وسط تھی وہ خوش ذوق خوش تباہ اور زندہ مزاج تھے لیلہ جب ان کے سامنے آئی تو خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا تو اپنے خامند کو موت سے بچانے آئی ہے اس کے سوا میرا اور مقصد ہو ہی کیا سکتا ہے لیلہ نے کہا اگر تو اس وقت اسے ان جرائم سے روک دیتی جب وہ سمجھتا تھا کہ ہر بستی پر اس کی حکمرانی ہے تو آج تو بیوہ نہ ہوتی خالد رضی اللہ عنہ نے کہا کیا اس نے تجھے بتایا نہیں تھا کہ اس کی تلوار نے کتنی عورتوں کو بیوہ کیا ہے اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کی زندگی میں ایک دن انصاف کا بھی آئے گا میں اس کا ہاتھ نہیں روک سکی لیلہ نے کہا اور تو میرا ہاتھ بھی نہیں روک سکتی خالد رضی اللہ عنہ نے کہا یہ میرا نہیں میرے اللہ کا حکم ہے خالد رضی اللہ عنہ نے لیلہ کی التجا قبول نہ کی لیلہ ابھی خالد رضی اللہ عنہ کے پاس ہی تھی کہ اطلاع آئی کہ مالک بن نویرہ اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیا گیا ہے پھر ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے خالد رضی اللہ عنہ کے دستوں میں اور مدینہ میں حلجل مچاتی ہوا یوں کے بتاہ میں ہی خالد رضی اللہ عنہ نے لیلہ کے ساتھ شادی کر لی انصار مدینہ اس شادی پر بہت برہم ہوئے ابو قطادہ انصاری رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی کہ وہ آئندہ خالد رضی اللہ عنہ کی قیادت میں کبھی کسی لڑائی میں شریک نہیں ہوں گے اطراز کرنے والے یہ کہتے تھے کہ خالد رضی اللہ عنہ نے لیلہ کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر اس کے خامند مالک بن نویرہ کو قتل کیا ہے کہ لیلہ کے ساتھ خود شادی کر لیں لیکن خالد رضی اللہ عنہ وہ شخصیت تھی جس نے بستر مرک پر کہا تھا کہ میرے جسم پر کوئی جگہ ایسی ہے جس پر جہاد کا زخم نہ آیا ہو ان کا کردار اتنا کمزور نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ ایک عورت کی خاطر اپنے رتبے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے خالد رضی اللہ عنہ کے حق میں بات کرنے والوں نے کہا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ کو خیال آیا کہ قیدی سردی سے ٹھٹھر رہے ہوں گے انہوں نے حکم دیا قیدیوں کو گرمی سے بچاؤ عربی میں کہا کہ دافعو اسراکو یعنی قیدیوں کو گرمی سے بچاؤ کنانا کی زبان میں مدافع کا لفظ قتل کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے بدقسمتی سے یہ قیدی جن آدمیوں کے پہرے میں تھے وہ کنانا کے رہنے والے تھے انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ مالک بن نویرہ اور اس کے ساتھیوں کے جرائم کتنے سنگین ہیں چنانچہ انہوں نے گرمی بچاؤ کو قتل کے معنوں میں لیا اور مالک اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیا خالد رضی اللہ عنہ کو پتا چلا تو انہوں نے کہا اللہ جو کام کرنا چاہتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے ان دو کے علاوہ اور بھی روایات مختلف تاریخوں میں آئی ہیں جو ایک دوسرے کی تردید کرتی ہیں ان میں بعض خالد رضی اللہ عنہ کے حق میں جاتی ہیں بعض خلاف مخالفانہ روایات کے مصنفوں کے مذہبی فرقوں کو دیکھو تو صاف پتا چلتا ہے کہ ان کے ایک ایک لفظ میں تاثب بھرا ہوا ہے اور وہ خالد رضی اللہ عنہ بن بلید کو رسوہ کر رہے ہیں تاریخ میں متضاد کہانیاں ملتی ہیں لیکن کسی بھی مورخ نے یہ نہیں لکھا ہے کہ اس شادی پر لیلہ کا کیا رد عمل تھا کیا لیلہ نے خالد رضی اللہ عنہ کو مجبور ہو کر قبول کیا تھا یا وہ خوش تھی کہ ایک عظیم سپہ سالار کی بیوی بن گئی ہے جس کی فتوحات کے چرچے سرزمین عرب کے گوشے گوشے تک پہنچ چکے ہیں اس وقت کے جنگی رواج کے مطابق لیلہ مال غنیمت تھی خالد رضی اللہ عنہ اسے لونڈی بنا کر اپنے پاس رکھ سکتے تھے تاریخ میں ایسا اشارہ ملتا ہے جو خالد رضی اللہ عنہ کے حق میں جاتا ہے وہ یوں ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ نے اسے کسی کی یا اپنی لونڈی بنانے سے بچا لیا تھا وہ اتنی حسین تھی کہ شہزادی لگتی تھی خالد رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ لونڈیوں کی زندگیاں کیا ہوتی ہیں خالد رضی اللہ عنہ نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ لیلہ جتنی خوبصورت ہے اتنی ہی ذہین اور دانہ ہے انہوں نے اس عورت کی صلاحیتوں کو تواہی سے بچا لیا تھا یہ خبر مدینہ بھی پہنچ گئی کہ خالد رضی اللہ عنہ نے مالک بن نویرہ کو قتل کر کے اس کی بیوی کے ساتھ شادی کر لی ہے خبر پہنچی بھی سیدھی خلیفت المسلمین ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس اور خبر پہنچانے والے ابو قطادہ انساری رضی اللہ عنہ تھے جو اس شادی پر ناراض ہو کر مدینہ چلے گئے تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس خبر کو زیادہ اہمیت نہ دی انہوں نے کہا کہ خالد رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ کا خطاب دیا تھا ان کے خلاف وہ کوئی کارروائی نہیں کریں گے خالد رضی اللہ عنہ نے کسی زندہ آدمی کی بیوی کو ورغلا کر اپنی بیوی نہیں بنایا ابو قطادہ انساری خلیفت المسلمین رضی اللہ عنہ کے جواب سے مطمئن نہ ہوئے وہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گئے اور انہیں ایسے انداز سے لیلہ کی خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ شادی کی خبر سنائی جیسے خالد رضی اللہ عنہ ایاش انسان ہوں اور ان کی عیش پرستی ان کے فرائض پر اثر انداز ہو رہی ہے عمر رضی اللہ عنہ غصے میں آگئے اور ابو قطادہ رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے خلیفت المسلمین عمر رضی اللہ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا خالد کا جرم معمولی نہیں وہ کیسے ثابت کر سکتا ہے کہ بنو یربو کے سردار مالک بن نویرہ کا قتل جائز تھا مگر تم چاہتے کیا ہو عمر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا خالد کی معذولی عمر رضی اللہ عنہ نے کہا صرف معذولی نہیں خالد کو گرفتار کر کے یہاں لائے جائے اور اسے سزا دی جائے عمر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں اتنا مان لیتا ہوں کہ خالد سے غلطی ہوئی ہے لیکن یہ غلطی اتنی سنگین نہیں کہ اسے معذول بھی کیا جائے اور سزا بھی دی جائے عمر رضی اللہ عنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے پڑے رہے دراصل عمر رضی اللہ عنہ انتہا درجے کے انصاف پسند اور ڈسپلنگ کی پابندی میں بہت سخت تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ سالاروں میں کوئی غلط حرکت رواج پا جائے نہیں عمر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں اس شمشیر کو نیام میں نہیں ڈال سکتا جسے اللہ نے کافروں پر مسلط کیا ہو عمر رضی اللہ عنہ مطمئن نہ ہوئے ابو بکر رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے انہوں نے خالد رضی اللہ عنہ کو مدینہ بلوالیا خالد رضی اللہ عنہ بڑی ہی مصافت تیہ کر کے بہت دنوں بعد مدینہ پہنچے اور سب سے پہلے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گئے انہوں نے اپنے امامے میں ایک تیر اُرس رکھا تھا عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں موجود تھے خالد رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر عمر رضی اللہ عنہ تیش میں آگئے وہ اٹھے خالد رضی اللہ عنہ کے امامے سے تیر کھینچ کر نکالا اور اسے توڑ کر پھینک دیا تم نے ایک مسلمان کو قتل کیا ہے عمر رضی اللہ عنہ نے غصے سے کہا اور اس کی بیوہ کو اپنی بیوی بنا لیا ہے تم سنگسار کر دینے کے قابل ہو خالد رضی اللہ عنہ ڈسپلن کے پابند تھے وہ چپ رہے انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کے غصے کو قبول کر لیا سو وہ خاموشی سے مسجد سے نکل آئے اور خلیفت المسلمین ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاں چلے گئے انہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی نے جواب طلبی کے لیے بلایا تھا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے کہنے پر خالد رضی اللہ عنہ نے مالک بن نویرہ کے تمام جرائم سنائے اور ثابت کیا کہ وہ مسلمان نہیں بلکہ مسلمانوں کا دشمن تھا ابو بکر رضی اللہ عنہ خالد رضی اللہ عنہ سے بہت خفا ہوئے اور انہیں تنبیح کی کہ آئندہ ایسی کوئی حرکت نہ کریں جو دوسرے سالاروں میں غلط رواج کا باعث بنے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے طبری اور حیکل کے مطابق فیصلہ سنایا کہ مفتوحہ قبیلے کی کسی عورت کے ساتھ شادی کر لینا اور عدد کا عرصہ پورا نہ کرنا عربوں کے رواج کے عین مطابق ہے اس عورت کو آخر لانڈی بلنا تھا یہ اس کے آقا کی مرضی ہے کہ اسے لانڈی بنائے یا اسے نکاح میں لے لے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان حالات میں اگر کوئی سالار دشمن کے کسی سردار کو غلطی سے قتل کرا دیتا ہے تو یہ سنگین جرم نہیں عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفت المسلمین ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ کہہ کر تھنڈا کیا کہ اسلام کا ایک بہت بڑا دشمن مسیلمہ بن حنیفہ نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے جنگی طاقت بن گیا ہے اس کے پاس کموبیش چالیس ہزار نفری کا لشکر ہے اور اکرمہ بن ابو جہل اس سے شکست کھا چکے ہیں اب سب کی نظریں خالد رضی اللہ عنہ کی طرف اٹھ رہی ہیں اگر مسیلمہ کو شکست نہ دی گئی تو اسلام مدینے میں ہی رہ جائے گا اس کامیابی کے لیے صرف خالد رضی اللہ عنہ موضوع ہے عمر رضی اللہ عنہ خاموش رہے انہیں بھی ان خطروں کا احساس تھا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تھا کہ فوراں بتاہ جائیں اور وہاں سے یمامہ پر چڑھائی کر کے اس فتنے کو ختم کر دیں خالد رضی اللہ عنہ ایک بہت ہی بڑی خطرناک جنگ لڑنے کے لیے روانہ ہو گئے دسمبر 632 شوال 11 ہجری کے تیسرے ہفتے میں خالد رضی اللہ عنہ بن ولید نے تیرہ ہزار مجاہدین سے مرتدین کے چالیس ہزار سے زائد لشکر کے خلاف یمامہ کے مقام پر وہ جنگ لڑی جسے اسلام کی پہلی خونریز جنگ کہا جاتا ہے اس جنگ کا آخری مارکہ ایک وسیع باغ حدیقت و رحمان میں لڑا گیا تھا وہاں دونوں طرف اس قدر جانی نقصان ہوا تھا کہ حدیقت و رحمان کو لوگ حدیقت الموت یعنی موت کا باغ کہنے لگے آج تک اسے حدیقت الموت کہا جاتا ہے اس وقت خالد رضی اللہ عنہ مدینہ میں تھے انہیں خلیفت المسلمین ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کی اس شکایت پر جواب تلوی کے لیے مدینہ بلایا تھا کہ انہوں نے مالک بن نویرہ کو قتل کرا کے اس کی بیوی لیلہ کے ساتھ شادی کر لی تھی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان حالات کو دیکھتے ہوئے جن میں اسلام گھر گیا تھا خالد رضی اللہ عنہ کے حق میں فیصلہ دیا اور خالد رضی اللہ عنہ کو واپس بتا جانے اور یمامہ کے مسیلمہ قذاب کے فتنے کو ختم کرنے کا حکم دیا تھا مسیلمہ قذاب کے مطالق بتایا جا چکا ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا تھا اس کے پیروکاروں کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ اس کا لشکر مسلمانوں کے لیے خطرہ بن گیا تھا اس وقت تک مسلمان ایک طاقت بن چکے تھے لیکن مسیلمہ کی طاقت بڑھتی جا رہی تھی یہ مدینہ کے لیے بھی خطرہ تھا اور اسلام کے لیے بھی مدینہ سلطنت اسلامیہ کا مرکز تھا خالد رضی اللہ عنہ کا لشکر بتاہ میں تھا وہیں انہوں نے مالک بن نویرہ کو سزائے موت دی اور اس کی بیوی لیلہ کے ساتھ شادی کی تھی لیکن لیلہ وہیں تھی خالد رضی اللہ عنہ بتاہ کو روانہ ہو گئے انہیں معلوم تھا کہ ان کے پرانے ساتھی سالار اکرمہ رضی اللہ عنہ اسی علاقے میں اپنے لشکر کے ساتھ موجود ہیں اور مسیلمہ کے خلاف مدد کو پہنچیں گے اکرمہ رضی اللہ عنہ بن ابو جہل ان گیارہ سالاروں میں سے تھے جنہیں خلیفت المسلمین رضی اللہ عنہ نے مختلف علاقوں میں مرتد اور باغی قبائل کی سرکوبی کے لیے بھیجا تھا دوسرے قبیلے اتنے طاقتور نہیں تھے جتنا مسیلمہ کا قبیلہ بن ہونے فاتھا اس لیے اس علاقے میں اکرمہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا ان کے پیچھے پیچھے ایک اور سالار شرجیل رضی اللہ عنہ بن حسنہ کو بھیج دیا گیا خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے شرجیل رضی اللہ عنہ کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ اکرمہ رضی اللہ عنہ کو مدد دیں گے اکرمہ یمامہ کی طرف جا رہے تھے یہ دو اڑائی مہینے پہلے کی بات ہے اس وقت خالد رضی اللہ عنہ تلیحہ سے نبردازمہ تھے انہوں نے تلیحہ کو بہت بری شکست دی تھی یہ خبر اکرمہ رضی اللہ عنہ تک پانچی تو وہ جوش میں آ گئے انہوں نے ابھی کسی قبیلے کے خلاف جنگی کا روائی نہیں کی تھی کچھ دنوں بعد اکرمہ رضی اللہ عنہ کو خبر ملی کہ خالد رضی اللہ عنہ نے سلمہ کے طاقتور لشکر کو شکست دی ہے مورخ لکھتے ہیں کہ اکرمہ رضی اللہ عنہ پر انسانی فطرت کی ایک کمزوری غالب آ گئی انہوں نے اپنے ساتھی سالانوں سے کہا کہ خالد فتح پہ فتح حاصل کرتے جا رہے ہیں اور انہیں بھی لڑنے کا موقع بھی نہیں ملا خالد رضی اللہ عنہ اور اکرمہ رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے کے ساتھی اور ایک جیسے جنگجو اور میدان جنگ کے ایک جیسے قائد تھے کیوں نہ ہم ایسی فتح حاصل کریں جس کے سامنے خالد کی تمام فتحات کی اہمیت ختم ہو جائے اکرمہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ماتحد سالانوں سے کہا مجھے اطلاع مل چکی ہے کہ شرجیل بن حسنہ ہماری مدد کو آ رہا ہے معلوم نہیں وہ کب تک پہنچے میں زیادہ دیر انتظار نہیں کر سکتا میں مسیلمہ پر حملہ کر دوں گا مسیلمہ معمولی اقل و ذہانت کا آدمی نہیں تھا اسے معلوم تھا کہ مسلمان اس کی نبوت کو برداشت نہیں کر رہے اور کسی بھی روز اسلامی لشکر اس پر حملہ کر دے گا اس نے اپنے علاقے کے دفاع کا بندوبست کر رکھا تھا جس میں دیکھ بال اور جاسوسی کا انتظام بھی شامل تھا اکرمہ رضی اللہ عنہ سوچے سمجھے بغیر بڑھتے گئے اور یمامہ کے قریب پہنچ گئے وہ چونکہ جذبات سے مغلوب ہو کر جا رہے تھے اس لیے احتیاط نہ کر سکے کہ دشمن دیکھ رہا ہوگا انہیں مسیلمہ کے جاسوسوں نے دیکھ لیا اور مسیلمہ کو اطلاع دی ایک اور علاقے میں جہاں انچے ٹیلے اور ٹیکریاں تھی اکرمہ رضی اللہ عنہ کو مسیلمہ کے کچھ آدمی دکھائے دیا اکرمہ رضی اللہ عنہ نے ان پر حملہ کر دیا مگر یہ مسیلمہ کا بچھایا ہوا جال تھا مسیلمہ نے وہاں خاصا لشکر چھپا رکھا تھا جس نے دائیں بائیں سے اکرمہ رضی اللہ عنہ کے لشکر پر حملہ کر دیا اکرمہ رضی اللہ عنہ اس غیر متوقع صورتحال میں سنبل نہ سکے مسیلمہ کے لشکر نے انہیں سنبلنے ہی نہ دیا اکرمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نام گرامی اور تجربہ کار سالار اور کماندار تھے لیکن میدان دشمن کے ہاتھ تھا اس نے مسلمانوں کی کوئی چال کامیاب نہ ہونے دی اکرمہ رضی اللہ عنہ کو نقصان اٹھا کر پسپا ہونا پڑا اکرمہ رضی اللہ عنہ اپنی اس شکست کو چھپا نہیں سکتے تھے چھپا لیتے تو لشکر میں سے کوئی مدینہ اطلاع بھیج دیتا چنانچہ اکرمہ رضی اللہ عنہ نے خلیفت المسلمین رضی اللہ عنہ کو لکھ بھیجا کہ ان پر کیا گزری ہے خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سخت قصہ آیا انہوں نے اکرمہ رضی اللہ عنہ کو واضح حکم دیا تھا کہ شرجیل رضی اللہ عنہ کا انتظار کریں اور اکیل مسیلمہ کے سامنے ناجوا مگر اکرمہ رضی اللہ عنہ نے جلدبازی سے کام لیا تھا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اکرمہ رضی اللہ عنہ کو جو تحریری پیغام بھیجا تھا اس میں غصے کا اظہار اس طرح کیا تھا کہ اکرمہ کو ابن جہل لکھنے کی بجائے ابن ام اکرمہ یعنی اکرمہ کی ماں کے بیٹے لکھا یہ عربوں میں رواج تھا کہ کسی کی توہین مقصود ہوتی تو اس کے باپ کے نام کی بجائے اسے اس کی ماں سے منصوب کرتے تھے خلیفت المسلمین رضی اللہ عنہ نے لکھا اے ابن ام اکرمہ میں تمہاری صورت نہیں دیکھنا چاہتا میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ تم مدینہ آؤ تم آئے تو یہاں کے لوگوں میں مایوسی پھیلاؤ گے مدینہ سے دور رہو تم اب یمامہ کا علاقہ چھوڑ دو اور خزیفہ کے ساتھ جا ملو اور اہل امان سے لڑو وہاں سے فارغ ہو کر ارجفہ کی مدد کے لیے مہرہ چلے جانا اس کے بعد یمن جا کر مہاجر بن امیہ سے جا ملنا جب تک تم سالاری کے میار پر پورے نہیں اترتے مجھے اپنی صورت نہ دکھانا میں تم سے بعد تک نہیں کروں گا خلیفت المسلمین ابوبکر رضی اللہ عنہ نے شرجیل کو پیغام بھیجا کہ وہ جہاں ہیں وہیں رہیں اور جب خالد رضی اللہ عنہ آئیں تو اپنا لشکر ان کے ساتھ کر کے خود ان کے ماتحد ہو جائیں خالد رضی اللہ عنہ کو بتا دیا گیا تھا کہ شرجیل رضی اللہ عنہ کا لشکر بھی انہیں مل رہا ہے وہ خوش ہوئے کہ اب وہ مسیلمہ کا مقابلہ بہتر طریقے سے کر سکیں گے انہیں توقع تھی کہ شرجیل کا لشکر تازہ دم ہوگا مگر یہ لشکر خالد رضی اللہ عنہ کو ملا تو وہ تازہ دم نہیں تھا اس میں کئی مجاہدین زخمی تھے کیا ہوا شرجیل؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا ندامت کے سوا میرے پاس کوئی جواب نہیں شرجیل رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے خلیفت المسلمین کی حکم ادولی کی ہے میرے لئے حکم تھا کہ اکرمہ کو مدد دوں مگر میرے پہنچنے سے پہلے اکرمہ مسیلمہ کے لشکر سے ٹکر لے کر پسپا ہو چکا تھا یہ ایک خبت تھا جس نے مجھ پر بھی غلوہ پا لیا کہ ایک فتح تمہارے حساب میں لکھی جائے باریک بین اور دور اندیش خالد رضی اللہ عنہ نے تنزیہ لہجے میں شرجیل رضی اللہ عنہ کا جواب پورا کرتے ہوئے کہا اکیلے پتھر کی کوئی طاقت نہیں ہوتی شرجیل پتھر مل کر چٹان بنا کرتے ہیں پھر اس چٹان سے جو ٹکراتا ہے وہ دوسری بار ٹکرانے کے لیے زندہ نہیں رہتا خود غرضی اور ذاتی مفاد کا انجام دیکھ لیا تم نے اکرمہ جیسا تجربہ کار سالار پٹ کر زلیل ہو چکا ہے میں تم پر کرم کرتا ہوں کہ خلیفہ کو تمہاری حماقت کی خبر نہیں ہونے دوں گا شرجیل رضی اللہ عنہ بن حسنہ نے اکرمہ رضی اللہ عنہ جیسی غلط حرکت کی تھی اس نے بھی خالد رضی اللہ عنہ سے بازی لے جانے کے لیے راستے میں مسیلمہ کے لشکر سے ٹکر لی اور پسپہ ہونا پڑا تھا مسیلمہ کذاب دربار لگائے بیٹھا تھا ٹھنگنے قد والا یہ بدصورت انسان مکمل نبی بن چکا تھا اس کا قبیلہ بنو حنیفہ تو اسے نبی مان ہی چکا تھا دوسرے قبیلے کے لوگ جوک درجوک اس کی بیعت کے لیے آتے اور اس کی ایک جھلک دیکھنے کو بیتاب رہتے تھے لوگوں نے اس کی قوت اور کرمات دیکھ لی تھی اب اس کے پیروکاروں نے دو موجزے اور دیکھ لیے تھے انہوں نے مسلمانوں کے دو نامور سالاروں کو ذرا ذرا سی دیر میں میدان سے بھگا دیا تھا مذہبی اور نظریاتی کے لحاظ سے تو مسلمان ریشم کی طرح نام تھے لیکن میدان جنگ میں وہ فالات سے زیادہ سخ اور بجلیوں کی طرح قہر بن جاتے تھے جنگی لحاظ سے مسلمان دہشت بن گئے تھے اکرمہ رضی اللہ عنہ اور شرجین رضی اللہ عنہ نے اپنی غلطی اور کجفہمی سے شکست کھائی تھی لیکن بنو حنیفہ نے انہیں اپنے قذاب نبی کے موجزوں اور کرامات کے کھاتے میں لکھ دیا وہ کہتا تھا کہ مسلمانوں کو مسلمہ کے سوا کون شکست دے سکتا ہے نہار الرجال مسلمہ نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے اپنے دستراست نہار الرجال سے کہا اب ہمیں مدینہ کی طرف کوچھ کرنے کی تیاری کرنی چاہیے مسلمانوں میں اب وہ دمخم نہیں رہا پہلے بیان ہو چکا ہے کہ نہار الرجال بن انفوہ وہ شخص تھا جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے تلے بیٹھ کر قرآن پڑھا اور مذہب پر عبور حاصل کیا تھا اور اسے مبلغ بنا کر مسلمہ کے علاقے میں بھیجا گیا تھا مگر اس پر مسلمہ کا جادو چل گیا اس نے مسلمہ کی نبوت کا پرچار شروع کر دیا آیات قرآنی کو توڑ موڑ کر اس نے ان لوگوں کو بھی مسلمہ کا پیروکار بنا دیا جو اسلام قبول کر چکے تھے